دوستو کچھ دن پہلے جو میں نے کبھی آر کبھی پار اس کانے کے ساتھ تبلہ بجا کر تبلہ کور بنا کر اپلوڈ کیا تھا تو اس میں میں نے کہروا کے کچھ الگ طرح کے جو پیٹرنز بجائے تھے وہ سارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت خوبصورت پیٹرن ہے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے آپ تھوڑا سا ریاض کر کے ان کو آسانی سے بجا بائیں گے اور ان کے بول میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے جو پہلا پیٹرن تھا جہاں سے شروع کیا تھا وہ میں ایک بار بجاتا ہوں اور پھر اس کے بول بتاتا ہوں تو پہلا پیٹرن یہ تھا 1,2,3,start تو یہ تھا یہ دف سٹائل پیٹرن ہے کیونکہ اس میں یہ بول کا پریوگ ہوتا ہے تو اس کو دف سٹائل پیٹرن کہتے ہیں تو دیکھئے یہ کیسے بجگا اس کے بول کیا ہے دھانا نا کے تیگ دھیٹ دھانا نا کے کے میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ اس کو آپ اس طرح سے بھی بجا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دف بجانا مشکل لگے تو آپ اس کو سمپل کے بھی بجا سکتے ہیں اس کی جگہ پر تو دیکھئے دھانا نا کے اس کے بعد دھانا نا کے تیگ دھیٹ دھانا نا کے تیگ دھیٹ تو پورا پیٹرن دیکھئے دھانا نا کے تیگ دھیٹ دھتن کے تیگ دھت تو یہ ہے پورا پیٹرن دھانا نا کے تیگ دھیٹ دھتن کے تیگ دھیٹ دھانا نا کے تیگ دھیٹ دھتن کے تیگ دھیٹ اس کے بعد جو اگلا پیٹرن ہے وہ یہ تھا تو یہ جو اگلا پیٹرن تیگ دھانا اس میں بائیں کے اس طرح سے کھولے بول کچھ بھی نہیں آرہے ہیں اس میں سارے بول کے کے آرہے ہیں بائیں پر کے ہی بجے گا اس میں تو دیکھئے یہی پیٹرن ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے تو اس کے بول دیکھئے ٹے 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 ٹوٹل چار بار اس میں کے ہے پھر سے دیکھئے دھیان سے ٹے 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 نوٹ کر لیجے کہاں کہاں پر کے لگ رہا ہے ٹے 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 ٹ ٹ تو یہ ہے آپ نے سنا ہوگا کئی بار لوگ بجاتے ہیں تبلے پر ٹرین ٹرین کا ایفیکٹ بجاتے ہیں تو اس میں اسی طرح کے پیٹرن یوز کیا جاتے ہیں اس کو بھی آپ ایک ٹرین کا ہی ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا پیٹرن جہاں سے گانے کا مین پیٹرن شروع ہوتا ہے جہاں سے گانا شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلا پیٹرن جو میں نے مین پیٹرن جو ہے وہ اس طرح ایسے تھا اس کے بول ہیں گے ٹی دھا ٹن گے ٹی دھا ٹن ون ٹی دھا ٹن جہاں پر جہاں پر ون ہے اگر آپ کو یہ ٹی بجانا مشکل لگے تو آپ ٹی سری ملی سے بھی اس کو بجا سکتے ہیں گے ٹی دھا ٹن ون ٹی دھا ٹن یہ کافی تیز ہو جاتا ہے آسانی سے تو یہ ہے اس کے بعد جو اگلا پیٹرن تھا وہ یہ تھا اس کے بول ہیں تو دیکھیں بائیں پر اس کو صحیح طریقے سے بجائیں گے تب ہی اس کا جو صحیح روپ ہے وہ بنے گا صحیح بیٹرن تب ہی بنے گا اس کو اگر بائیں پر صحیح طریقے سے بجائیں گے تو اس طرح سے بجانا ہے دیٹ تا تا بائیں کو سلائیڈ کر کے روک دینا ہے پھر سے دیکھئے دیٹ تا تا اس کے بعد دیٹ تا 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 تو یہ ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز تھی چینج کرنے کے لئے پیٹرن کو چینج کرنے کے لئے دمدار چیز ہے کافی وہ یہ ہے تو یہ اس کے بعد جو اگلا پیٹرن وہ اس طرح سے تھا اس کے بول دیکھئے بس اس کو جو بایا ہے اس میں جو تیسرا سٹروک ہے بائیں کا یعنی کہ پیٹرن میں جو لاسٹ سٹروک ہے بائیں کا اس کو سلائٹ کرنا ہے دھٹ آتا دھٹ آتا تو دوسرا طریقہ اس کو بجانے کا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے پہلے سٹروک کو بھی سلائٹ کر سکتے ہیں بائیں پر دھٹ آتا دھٹ آتا تو آپ دیکھ لیے نا آپ کو جو بھی صحیح لگے وہ آپ اس طریقے سے بجا سکتے ہیں جو بھی آسان لگے وہ آپ جا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا پیٹرن ہے وہ یہ ہے اس میں بائیں بلکل پچھلے پیٹرن جیسا ہی ہے سرک دائیں پر کچھ بول چینج ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں اس میں بھی تیسرا سٹروک جو ہے بائیں کا وہ سلائٹ کرنا ہے تو یہ ہے اب اس میں بیچ میں ایک چھوٹی سی چیز میں نے بائیں پر کی تھی وہ یہ تھی یہ آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پر انترہ شروع ہوا دھکانے کا وہ پیٹرن دیکھتے ہیں بہت نیٹھا پیٹرن ہے اس میں اس کو بیلنس سے بجانا پڑتا ہے کافی بیلنس سے اس میں کچھ بولوں کو بہت کم آواز میں رکھنا پڑتا ہے تب ہی یہ صحیح طریقے سے بجتا ہے دھاتی تٹ تٹ تا دی دھٹ دھاتی تٹ تٹ یہ جو تٹ تٹ ہے اس کو جگہ کو پوری کرنے کے لیے ہی ایک پیرا سے بجایا جاتا ہے لیکن اس کی آواز کافی کم رکھنی پڑتی ہے اگر اس کو زور سے بجا دیں گے تو پیٹرن کا جو روگ ہے وہ چین ہو جاتا ہے دھاتی تٹ تٹ تا دی دھٹ دھاتی تٹ تٹ تا دی دھٹ تو یہ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پیٹرن تھا وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے شاید دوسری نمبر پہ وہ اس طرح سے تھا دھٹ تات کا دھٹ تٹ تا دھٹ تٹ تو اس میں باقی بیچ میں چھوٹی چھوٹی ترکٹ کی چیزیں تھیں وہ ایک تو یہ تھی تٹ تا کیڑ تک تا کے تیر کیڑ تٹ تا کیڑ تک تا کے تیر کیڑ جو لاسٹ میں انڈ کیا تھا میں نے جہاں پر وہ بھی ترکٹ لے کے کیا تھا اس طرح سے انڈ کیا تھا تو یہی ہے مین مین اس میں جو پیٹرن میں نے بجائے تھے آپ ان کو پہلے تیار کر لیں جب تیار ہو جائیں گے تو گانے کے ساتھ آپ آسانی سے بجائے پائیں گے اور ان کے بول آپ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ریکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے بولوں کے ساتھ